دلی میں اوزبیکستان کی رہنے والی اکیوٹی سے ریپ ایک یہ وقت پر شادی کوادہ کر جس میں فروشی کے دھندے میں دھکیلنے کارو فیس بک پر ہوئی تھی دوستی بسند کچھ تھانے میں ماملہ ترج صورت میں ٹرپل ٹرائر سے سنسنی ایوی ایچ پی انتیا فرمنٹو گریہ نے کہا کہ چچیرے بھائی سمیت تین لوگوں کی ہتیا ایک شخص خائل اپارٹمنٹ کے ایک آفیس میں تینوں پر ہوا حملہ حملہ ور فرار بیہار کے سیوان میں پترکار ہتیا ماملے میں آج اہم خلاصہ کر سکتی ہے پولیس اب تک دو لوگ گھراست میں راج دیو رنجن کو انصاف کے لیے لوگوں نے سیوان میں نکالا کینڈل مارچ بیہار میں کانون نوستہ پر اٹھرہ ہی سوالوں کی بھی ایک سواست منتری تیش پرتاپ یادف کی مستی دوستوں کے ساتھ بھیٹا کے واتر پاک پہنچے کارید دو گھنٹے تک وقت پتایا ممبئی کے کاندھی والی میں سنجھے نیروپم کے کاریکرم میں ہنگامہ پتھراؤں میں کانگریس کا ایک کاریکرتہ زکری بی ایم سی کا پول کھول کاریکرم میں پہنچے تھے نیروپم شیف سینہ سمرتھ کو نہیں لگایا آروپ پر ایک گرفتہ جمو کشمیر میں سورکشا بولوں کو بڑی کامیابی بارہ ملا میں پکڑا گیا جائش کمانڈر عبدالرحمن پاکستانی آتنکی کے پاس سے آدھار کارڈ بھی برامت چھے ساتھیوں کے ساتھ فروری میں ہوئی تھی گھوپیٹ بورڈر پر الارٹ ڈلی میں ایم سی ڈی کے تیرہ وارڈ میں ایک چناؤں کے لئے ووٹنگ آت 95 پرتیاشوں کی قسمت کا ہوگا فیصلہ ساڑھے چھے لاکھ سے زیادہ ووٹر کریں گے مطاعتکار کا استعمال سترہ مائی کو ہوگی ووٹوں کی گینٹی منگال بی جے پی اردیکش دلی پو گھوش کا ببادت بیان جادہ پور اینیورسٹی کی لڑکیوں کو بے شرم اس درہین بتایا ای بی بی پی کے پردیشن کے دوران چھے چھاڑک کا لگا تھا آرپ چناؤں بائیوگ نے آچار سہیتہ کے اولنگھن کے آرپ میں جھل لیتا اور کرونا نیتی کو بھیجا نونڈرز دونے دونوں کے منفیسٹوں میں کچھ وعدے کو آچار سہیتہ کے خلاف مانا سرکار نے گھرے لو بلاک مانی گھوشت کرنے کے لیے دیا چار مہینے کا وقت ایک جون سے ہو سکے گا اعلان بلاک مانی کا اعلان کرنے پر لگے گا 45 فیزدی ٹیکس 30 ستمبر تک چلے گی ویتمنترالی کی سکی نمو کشبیل کے دھنپال علاقے میں جنگل میں بھیشن آگ لگی ون بھباک کی آدھیکاریوں کے مطابق کافی حد تک پایا گیا کابو اونجی جگوں پر فائر برگیٹ نہیں پہنچنے سے پریشانی آندھر پردیش کے گنٹور میں نیرمانہ دین مول کی دیوار گھری ہاتھ سے میں آٹھ مزدور مٹی میں دبے ایک کو نکالا گیا باقی کو نکالنے کے لیے جاری دسٹیو آپریشن ممبای سے سٹے کلیان میں بیئر شاپ پر یہ وقت کی دبنگائی پسٹول دکھا کر مفت میں مانگی بیئر کی تین بوتل بیئر شاپ کی مالک کے ورود کرنے پر موقع سے بھاگا یہ وقت سی سی ٹی وی میں کہہ دھوا پورا ماملہ پڑکاؤں میں ایک میجی سکول میں چھوٹی سی غلطی پر نووی کے چھاترکی بے رہمی سے پٹائی انگلیش کی ٹیچر کی پٹائی سے چھاترکے کان کا پردہ پھٹا شکایت کرنے پر سکول پربندھن خاموش پولیس نے کیا ماملہ درج آپ ویدائیق سومراد بھارتی لڑکی نے سڑک کنارے بے سوٹ پڑی لڑکی کو پہنچایا اسپطال ہوج خاس ویلچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گئی تھی پاب پولیس کے مطابق لڑکی نے پی رکھی رچھراب بیہار کے پوڑیا میں نابالک سے ریپ سرپنچ کے بیٹے پر ریپ کے بعد ہتیا کی کوشش کاروب لڑکی کو عام دینے کے بہانے آروپی نے کیا ریپ میرگنج پولیس نے درج کیا ماملہ گیا ملف ٹرائنگل میں پریمی نے پریمی کا کو مارا چاکو ایک پریمی کی گرامینوں نے کی دھنائی پریمی کا پی ایم سی ایش ٹیفر لڑکی کو پریمی کے ساتھ دیکھ کر دوسرے پریمی نے مارا تھا چاکو ہریارہ کے سونی پت میں دین دہاری لوٹ کی وارداد بادماشوں نے بندوق کے دم پر روٹے گیارہ لاکھ روپے سی سی ٹی وی میں کہہ دھوئی وارداد بادماشوں نے ویروت کرنے پر دو کرمچاریوں کو ماری گولی کنوج میں پتنی کی موت سے دکھی پتی نے خودکوشی کی سکول پرابندنس افتیویر نے میریکل کالج پریسر میں خودکو ماری گولی میریکل کالج میں علاج کے دوران ہوئی تھی پتنی کی موت سنبھل میں لوک اپ کے اندر یوک کی سندگت موت ناراض پریجنوں نے جم کر ہنگامہ کی ایک لڑکی کی اپرن کے معاملے میں مرتا کو تھانے لے آئی تھی پولیس ایس پی نے مینجسٹویٹ جانچ کی آدیش دی پہراش کے سانگلی میں منچلوں سے پریشان لوگوں نے بیٹیوں کے کالج جانے پر روک لگائی بورگاؤں کی پنچائت نے چناف کے بہشکار کی دھویدی دھمکی پولیس نے تین آروپی منچلوں کو کیا گرفتار آئی پیل مقابلے میں کلکاتا نے پونے کوارٹ وکٹ سے ہرائیا پہلے مقابلے میں بانگلور کی گزرات پر ریکارڈ جیت آج پنجاب اور حیدرباد پٹی میں ہوں گی آمنے سامنے ڈلی اور ممبئی کے پیچ بھی ہوگا مقابلہ کان فلم فیسٹیویل میں پہنچی ہے بینیتری اشوار رائن لال گاؤن میں کرایا فوٹو سوٹ کان فلم فیسٹیویل بلگتار پندرہ سال سے ہو رہی ہیں شامل فلم سرب جیت کا بھی کیا پرموشن ممبئی میں سلمان کی بائیک کی سواری ایک کاریکٹرہ میں شامل ہونے پہنچے تھے سلمان انٹرنیشنل سٹنڈ بائیک آراز جیبیزہ کے ساتھ کچائی تصویر آنکھیں کھول انڈیا میں پہلی بڑی خبر دلی سے دلی میں اس بکستان کے ایک لڑکی کے ساتھ ایک ہفتے تک زبردستی کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپے کے دلی کے مائی پالپور میں رہنے والے ایک شخص نے اس لڑکی سے فیس بک پر دوستی کی اور پھر شادی کرنے کے بہانے دلی بلالیا لیکن وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا اور اپنی پتنی کے ساتھ مل کر لڑکیوں سے دے ویپار کر آتا تھا آروپ یہ بھی ہے کہ اس شخص کی پتنی نے اس بکستان کی اس لڑکی کو بھیز جبرن نشے کی دوا دے کر ہفتے بھر تک غلط کام کرنے پر مجبور کیا پردت کے شکایت پر پولیس نے اس محلہ کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ آروپی شخص ابھی بھی فرار ہے موسیقی ایک ہفتہ ہو گیا اس کا نشاہ کی دوا دے کی گھر پہ رکھا ایک ہفتہ ہو گیا اس کا امرو دونہ آج ملاتا اس کا وائف مل گئے ہے اس کا راج نہیں ملا اس کا پاس دس پندرہ لڑکے وہ گندہ کی کام کرتے لڑکی کا زبردستی مار پیت کر کے اس کا ابی وائف تانا میں اس کا حضبن نہیں آیا بھی تک اس کا ویزا پاسپورٹ مابائل سب کچھ پیسہ اس کا پاس ہے انہیں دے رہے یہ کہاں سے آئی ہے کہاں کے رانے ہیں خود بک ستان سے آیا تھا انڈیا میں ایک اور بڑی خبر جمعو کے کٹھوا میں آتنکی سیمہ پار سے گھسپیٹ کی کوشش کر رہے ہیں سرکشاہ جنسوں نے الٹ جاری کیا ہے کہ کٹھوا کے پہاڑ پورا اور چورگلی سیمہ سے آتنکی گھسپیٹ کی ساجش رچ رہے ہیں الٹ کے بعد بی ایس ایف نے بورڈر پر چوکسی بڑھا دی ہے اس بیت سرکشاہ بھلوں نے بارہ مولا سے جائش محمد کے خونکار کمنڈر کو پکڑا ہے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ پاک ادھکرد کشمیر کے رہنے والے ساتنکی کے پاس سے بھارت کا آدھار کارڈ ملا پولیس معاملے کی جانت میں جھٹ گئی ہے جمہو کشمیر میں سرکشاہ بھلوں کو بڑی کامیابی بارہ مولا سے پکڑا گیا جائش کا خونکار کمانڈر پاکستانی آتنکی کے پاس سے ملا آدھار کارڈ جمہو کشمیر کے کٹھوا زلے میں سیما پار سے گھسپیٹ کے الٹ کے بیچ سرکشاہ بھلوں کو جمہو کشمیر میں بڑی کامیابی ملی ہے ان کے حد تھی خونکار آتنکی چڑھا ہے شکروار کو بارہ مولا سے گرفتار اس آتنکی کا نام عبدالرحمن ہے یہ پتھانکوٹ حملے کے لیے ذمہ دار آتنکی سنگٹھن جہش محمد کا کمانڈر ہے سرکشاہ بھلوں کو پتھانکوٹ حملے میں بھی ساتنکی کے ہاتھ ہونے کا شک ہے عبدالرحمن پاکستان ادگرد جمہو کشمیر کے مزفرہ بات کا رہنے والا ہے لیکن فروری میں گھاٹی میں اپنے چھے ساتھیوں کے ساتھ گھسپیٹ کرنے کے بعد یہ گھاٹی میں جائش کی کارگوزاریوں کو آپریٹ کر رہا تھا سرکشاہ بھلوں کے بیچ کھڑے جائش سرگنا مسود ازہر کے شاگرد کو گھور سے دیکھئے کہنے کو تو یہ جمہو کشمیر میں ایک اور آتنکی کی گرفتاری ہے لیکن سرکشاہ بھلوں کے لیے عبدالرحمن نام کس آتنکی کی گرفتاری گھاٹی میں کسی آتنکی کی گرفتاری سے الگ ہے الگ اس لیے کیونکہ سرکشاہ بھلوں کو اس آتنکی کے پاس سے ملا ہے ایک آدھار کارڈ وہی آدھار کارڈ جسے بھارت میں پہچان کے ایک اہم دستاویس کے دور پر مانا جاتا ہے وہی آدھار کارڈ جس کے ہونے پر آپ بھارت کے ناگرک ہونے کا تعویٰ کر سکتے ہیں لیکن وہی آدھار کارڈ ایک آتنکی کے پاس سے برابند ہونے کے بعد سرکشاہ جنسیز کی چندہ بڑھ گئی ہے اس پر اس کا نام شبیر احمد خان لکھا ہے جبکہ پولس کو اس نے اپنا نام عبدالرحمن بتایا ہے کارڈ میں اس کے پتا کا نام گلام رسول خان ہے اور ڈیٹ آف برث 21 مارچ 1983 درج ہے اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کی کیا آدھار کارڈ آتنگ وادیوں کے نئے موڈس اپرنڈی کا حصہ ہے کیا اب سیما پار سے آئے آتنگ وادی سرکشاہ بلوں کو چکمہ دینے کے لیے آدھار کارڈ کا استعمال کرنے لگے ہیں اب تک سیما پار سے آئے آتنگ وادیوں کے پاس سے پاکستانی پاسپورٹ یا پھر پاکستانی پہچان پتر ملا کرتا تھا جس سے ان کے پاکستانی ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا لیکن اب آتنگ وادیوں کے پاس سے ہندوستان کا آدھار کارڈ ملنا سرکشاہ بلوں کے لیے بڑی چنتہ کا سبب ہے شک یہ ہے کہ سیما پار بیٹھے آتنگ وادیوں کے آقاؤں نے یہ نیا راستہ اس لیے چنا ہے تاکہ ان کے پکڑے جانے یا مارے جانے کے بعد ان کے پاکستانی ہونے کے ثبوت بھارتی ایجنسیز کو نہ ملیں آتنگ کے پاس سے آدھار کارڈ ملنے کے بعد سرکشاہ ایجنسیز کے کان کھڑے ہو گئے ہیں پولس کا کہنا ہے کہ وہ آدھار کارڈ کی ستیتہ کی جانچ کر رہی ہے ویسے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب کسی آتنگ کے پاس سے آدھار کارڈ ملا ہے اس سے پہلے فروری میں پولس نے بارہ ملا سہی جیش آتنگ کی محمد صدقی کو گرفتار کیا تھا 18 سال کا صدق پاکستان کے سیالکورٹ کا رہنے والا ہے وہ بھی جیش کے فدائن دستے کا میمبر تھا پولس کو تب اس آتنگ کی کے پاس سے بھی آدھار کارڈ ملا تھا پولس فلحال اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ آتنگ کی نے آدھار کارڈ کہاں سے آزل کیا ہے سمبھو ہے کہ یہ کارڈ فرضی ہو پر یہ اس کی ستیتہ کی جانچ کے بعد ہی صاف ہو سکے گا لیکن اگر یہ کارڈ اسلی پائے جاتا ہے تو یہ دیش کے سرکشہ کو لے کر گمبیر خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ ایک طرف تو سرکشہ بلوں کے ہتھے جیش کا ایک بڑا کمانڈر چڑھا ہے وہیں دوسری طرف جمہو کشمیر کے کٹھو ازلے کے پہاڑ پور اور چورگلی علاقے میں آتنگ کیوں کی گھسپیٹ کو لے کر الٹ جاری کیا گیا ہے خفیہ ستروں سے میری جانکاری کے مطابق سیما پار کچھ آتنگ کی گھسپیٹ کی کوشش کر سکتے ہیں آشنکہ ہے کہ یہ آتنگ کی جمہو اور پنجاب کے محتوپون پرتشانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے بھارت میں گھسپیٹ کی تاک میں بیٹھے ہیں ایسے میں اگر سیما پار سے گھسے آتنگ کیوں کے پاس سے بھی آدار کارڈ جیسے دستاویز ملنے لگے تو سرکشہ ایجنسیز کو عام کشمیری اور آتنگ کیوں میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا منجور میر، انڈیا ٹی وی، شرینگر آنکھیں کھول انڈیا میں اگری خبر گجرات کے صورت سے جہاں بیتی رات ٹرپل مرڈر سے ہڑکم مچ گیا ہتھیاروں نے وشفرندی پرشت کی نتیہ پرمین ٹوگڑیا کے چچیرے بھائی سمیت تین لوگوں کو موت کے گھاٹ تار دیا صورت پولیس اب اس ٹرپل مرڈر کے آروپیوں کو سرگرمی سے تلاش رہی ہے اندر پولیس کی بھیڑ اور باہر پبلک کا جمعورہ گہمہ گہمی کے اس محل سے صاف ہے کہ یہاں کچھ انہونی کوئی ہے تصویریں گجرات کے صورت شہر کی ہیں جہاں کل رات ٹرپل مرڈر سے سنسنی پھیل گئے تیز دھاردار ہتھیاروں سے لیس بدماشوں نے ایک ایک کر تین لوگوں کو موت کے گھاٹ تار دیا جبکہ چوتھے کو کمبیر حالت میں تڑپتا چھوڑ کر بھاگ گئے تین لوگوں کے قتل کے خونی خیل کو صورت شہر کے آرادنہ آپارٹمنٹ کے اسی کمرے میں انجام دیا گیا مرنے والوں میں سے ایک وشو ہندو پرشت کے نیتا پروین ٹوگڑیا کے چچے رے بھائی بھرت ٹوگڑیا بھی ہیں اس کے علاوہ پت ماشوں نے دو انیلوگ اشوک پٹیل اور بالو ہرانی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا پروین بھائی ٹوگڑیا کے انکل کے لڑکے ہیں ایسے رشتے دار میں چاچا کا لڑکا لگتا ہے پروین بھائی ٹوگڑیا اس کے بھائی کی جو ہتیا ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی سوراش کی گینگور کا ہاتھ لگتا ہے میرے کو اس کا جمین کا اور فائنانس کا بھی دنیستہ کوئی بھی لوچا جمین یا فائنانس کا ہوگا اس کے لیے یہ ہتیا ہوئی ہے باقی کوئی دوسرا کارن ہے نہیں ٹوگڑیا پریوار سے جڑے سدسے کی ہتیا کی خبر سے پورے علاقے میں ہڑکم بمچ گیا ہائی پروپائل ہونے کی وجہ سے ترنت موقع پر عالی آفصاروں کے ساتھ پولس کی بڑی ٹیم پہنچ گئی ڈاک سکوائٹ سے موقع کا معاینہ کیا جانے لگا نیتاؤں کا بھی چماوڑا لگنے لگا پروین ٹوگڑیا کے چوچہرے بھائی بھرک ٹوگڑیا سورت مہانگر پالکہ میں نیدہ وپکش اور کانگرس نیتا پرفولت ٹوگڑیا کے بھائی تھے بتایا جا رہا ہے کہ رات قریب ساڑھے آٹھ بجے بھرک ٹوگڑیا اپنے دو دوستوں اشوک پٹیل اور بالو ہرانی کے ساتھ اس دفتر میں بیٹھے تھے تب ہی کچھ لوگ وہاں پہنچے اور بالو ہرانی کے ساتھ کسی لینڈین پر بحث کرنے لگے بحث کے بیچ ہی ان میں سے ایک شخص نے بالو ہرانی پر چاکو سے تاور توڑ حملہ کر دیا اچانک شروع ہوئے سخونی کھیل کے بعد جب بھرک ٹوگڑیا اور ان کے دوست نے بیج بچاؤ کی کوشش کی تو بدماشوں نے ان پر بھی چاکووں سے حملہ بول دیا پولس کے مطابق حملہ ور بالو ہرانی کو ہی مارنے پہنچے تھے لیکن بیج بچاؤ کرنے میں بھرک ٹوگڑیا کی بھی موت ہو گئی جہاں ہتیا کو انجام دیا گیا وہ دفتر بھی پروپٹی کا کاروبار کرنے والے بالو ہرانی کا ہی ہے پولس اس ٹرپل مرڈر کے ہتیاروں کی سرگرمی سے دلاش کر رہی ہے جہاں زوارداد کو انجام دیا گیا اس بیلڈنگ کے باہر سی سی ٹی بھی کیامرے لگے ہیں جن میں قید تصویریں ہتیاروں تک پہنچنے میں ہمکڑی ثابت ہو سکتی ہیں حالانکہ حملے میں گھائل شخص کے بیان کے آدھار پر فلحال پولس اسے پیسے کے لیندین کو لے کر ہوئی ہتیا ہی قرار دے رہی ہے لیکن سیاسی رنجش کے انجل سے بھی معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے شیلش چامپنیریہ انڈیا ٹی وی سورت دلی کے پالم گاؤں میں بتماشوں نے ایک ڈاکٹر کی گولی مار کر ہتیا کر دی وارداد کے وقت ڈاکٹر اپنے کلینک میں موجود تھے پولس کے پروپٹی ویباد میں ہتیا کا شک ہے حملہ واروں کی تلاش کی جا رہی ہے دلی کے چاند کی پوری سے پولس نے ایک سیریل ریپسٹ کو گرفتار کیا ہے اس پر پانچ بچیوں کے ساتھ یون شوشن کا آروپ ہے ایک بچی کی شکایت کے بعد جانی گھوش نام کے ایک آروپی کی حرکت سامنی آئی وہ کھلونا یا چاہ دینے کے بہانے چھوٹی بچیوں کو شکار بناتا تھا ممبئی ائرپورٹ پر لینڈنگ کے وقت لفتانسہ ائرلائنس کی ویمان کا ٹائر اچانک پھٹ گیا ویمان میں سوار 163 یاتری حادثے میں بال بال بچ گئے یہ ویمان جرمنی کے مینک سے ممبئی بہنچا تھا ڈی جی سی اے ماملے کی جانچ کر رہی ہے ریل منتری سوریش پربو نے ممبئی کی کانجور مارک ریلوے سیشن پر نئے پلاتفارم اور فوٹوور بریج کا اوکھاٹر کیا اس کے ساتھ ہی پلاتفارم پر نئے ٹکٹ گھر، سکیلیٹر اور نئے ٹائلیٹ بھی بنایا گیا ہے جس میں یاتریوں کو کافی سہولیتیں ہوں گی اور اب دیکھیں یو بی پنجاب کی بڑی خبریں کیا ہیں امرسطر میں جنرنائیک ایکسپریس ٹرین کے اندر سوٹکیس میں شعب ملنے سے ہر کم بمچ گیا یہ ٹرین بیہار کے دربنگا سے پہنچی تھی مرتک کو سوٹکیس میں باندھ کر موں میں ٹیپ چپکا کر رکھا گیا تھا پولس مرتک کے شناکت کی کوشش میں جھٹی ہے میرٹ میں پولس نے جنرنیٹر ویہاپاری سے فون کے ذریعے رنگداری مانگنے کے آروپ میں پانچ بدماشوں کو گرفتار کیا ہے پگڑ گئے بدماشوں میں چار بی سی اے اور ایم اے کے چھات رہے ہیں اور سبھی ویہاپاری کے پڑوس میں ہی رہنے والے ہیں غزیاباد کے راجنگر میں کمرشل بیلڈنگ میں آگ لگنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ چھے لوگ گھائل ہو گئے گراؤنٹ لور کے اے سی سے لگی آگ دوسری منزل تک بڑا کٹھی چار کی موت دم گھٹنے سے اور ایک کے چھت سے کودنے سے ہوئی ہاتھ سے میں تین فائر کر میں بھی گھائل ہو گئے آگرہ میں ریجسٹری ویبھاگ کی سب ریجسٹرار پندرہ ہزار اشوت لیتے کیمبرے میں قید ہو گیا سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہوتے ہی دی آئی جی نے جانچ کی آدیش دے دیئے جبکہ سب ریجسٹرار مانویندر شاسری نے گھوس نہیں بلکہ ریجسٹری کے پیسے لینے کی بات کہی ہے لکھنوں میں فرضی ریکروٹمنٹ ریکٹ کا پردہ فاش ہوا ہے اسٹی ایف نے فرضی ٹریننگ سینٹر چلا رہے نو جالسازوں کو گرفتار کر لیا یہ جالساز لاکھوں روپے لے کر ریلوے کے نکلی اپائٹمنٹ لیٹر دیتے تھے اور فرضی ٹریننگ بھی کراتے تھے